بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل فور نیوز اور میں ہوں ساہی چیمو ناظرین مسلمنگ نون کے نراز ارکان نے تحریک انصاف کی قیادت کو بڑی پیشتش کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ الیکشن پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے اگر پارٹی نے دباؤ بڑھایا یا ایکشن لیا تو اسنیفہ دینے کو تیار ہے لاہور میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے مسلمنگ نون کے چھے نراز ارکان نے ملاقات کی ملاقات میں صوبائی اسمبلی ارکان نے وزیراعلا پنجاب کو یقین دھیانی کرائی کہ آئندہ الیکشن کا ہم تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی لڑیں گے ذرائع کے مطابق ناراز ارکان پارٹی الیکشن کی صورت میں اسطیفہ دے کر زمنی الیکشن پی ٹی اے سے بھی لڑنے کو تیار ہے اس کے علاوہ ناراز ارکان کا کہنا ہے کہ اب مسلمنگ نون کے ساتھ نہیں چلیں گے صرف لیگل کور مسلمنگ نون کا رہے گا مسلمنگ نون کو کسی ووٹنگ میں ان ارکان کا ووٹ نہیں ملے گا جبکہ مسلمنگ نون کے مزید ارکان وزیراعلا پنجاب سے رابطے میں ہیں واضح رہے کہ مسلمنگ نون کے چھے ارکان نے صوبائی اسمبلی نے وزیراعلا پنجاب عثمان وزار سے ملاقات کی تھی جس پر نون لیگل نے اپنے ارکین اسمبلی کے خلاف کاربائی کا فیصلہ کیا ہے دوسری طرف اگر دیکھے تو رانہ سناولوں نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگل نے کسی قومی حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا پر جو خبریں پھلائی جا رہی ہیں وہ ایک چھوٹی اور بے بنیاد ہیں ان کا نون لیگل سے کوئی واسطہ نہیں جو مجورٹی فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق جو پاکستان مسلمنگ نون ہے وہ کسی نیشنل حکومت کا حصہ بننے نہیں جا رہی ہم سیاسی سٹرگل جاری رکھیں گے اور احتجاج بھی جاری رکھیں گے لیکن اس کے نتیجے میں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ میٹرم لیکشن ہونے چاہیے کیا واقعی کوئی قومی حکومت بن رہی ہے جس کا حصہ نون لیگل نہیں بننا چاہتی دوسرا پوری قوم یا شہباز شریف کا راستہ دیکھ رہی ہے اب تو مراد سید بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں یہ کب واپس آئیں گے چینی اور گندوں کے بہران کے ذمہ داروں کا تین کیوں نہیں کر رہی ناظرین ایک طرف تو یہ نون لیگ کی پی ٹی میں شمولیت کی خوالے سے ہم نے آپ کو اگاہ کیا تو دوسرا ایک اور ہم آپ کو سیاسی جو حلچل کا پہلو ہے وہ بتاتے ہیں کہ شاہد کان عباسی جو کہ سابق وزیراعظم میں رہے ہیں ان کی فاروق ستار سے بڑی طویل ڈسکیشنز ہوئی ہے بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے اور شاہد خاکان عباسی نے فاروق ستار کو مسلمی نون میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے آئندہ آنے والے وقت میں ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں گے اور قبل از وقت بتا دیں گے کہ کب فاروق ستار بھی مسلمی نون کے پہلو میں آ بیٹھتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ